لاہور میں دھند کا راج برقرار ہے شدید سردی اور دھند کی وجہ سے لوگوں کے معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں دھند کے باعث موٹر ویز پر بند فلائٹ آپریشن متاثر جبکہ مسافر ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں ہمارے نمائندے نبیل نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں نبیل آگاہ کیجئے گا جب لکل شہر لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے اور آج ایک دفعہ پھر سے دھندنے تمام راستے دھندلا کے رکھ دیئے ہیں شہر کے باہر تو دھند ہوتی ہے آج شہر کے اندر بھی دھند کا راج ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق دو سے تین روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم اسی طریقے سے خوشک رہے گا دھند چھائے رہنے کے امکانات ہیں شدید دھند ہونے کی وجہ سے مختلف شہروں کو جانے والے موٹر ویز موٹر وی پولس کی جانب سے مختلف مقامات سے بند ہیں ایم ٹو جو ہے ایم ٹری ایم فور اور ایم فائف مختلف مقامات سے بند ہیں اور لاہور سے سیالکوٹ جانے والا موٹر وی رات گئے ہی موٹر وی پولس کی جانب سے بند کر دیا گیا تھا جو روزانہ کی طرح آج بھی حد نگاہ بہتر ہونے کے بعد کھولا جائے گا ایئر پورٹ کے اگر بات کی جائے تو اس سکت ایئر پورٹ پہ جو حد نگاہ ہے وہ صرف ساڑھے تین سو میٹر رہ گیا جس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن جو ہے وہ شدید متاثر ہوا ہوا ہے میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ دو سے تین روز تک بارش کے جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہوگا اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج لاہور شہر کا کم سے کم درجہ حرارت جو چار سے پانچ دگری سینٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ہیں صبح سے ہی شہر میں جو یخ بستا ہوائی چل رہی ہے تاہم موسم مکمل طور پر خوشک ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے نبیل آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ